ہائی ایوریون میں نوپر کرشیا پہن آگئی ہوں اپنے بلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے سو یہ بلوگ آپ کو یاد ہوگا یار یہ کہاں انڈ ہوا تھا یہ تھا ویدانت کا بڑے والا دن جہاں پر میں نے آدھا بلوگ یہی پر انڈ کیا تھا اور بولا تھا آپ کو بلوگ بہت لمبا ہے یار پارٹ ٹو میں بعد میں ڈالوں گی تو یہ اس کا آپ کی ڈیمانڈ سے میں نے پارٹ ٹو ڈالا ہوا ہے بنایا ہوا ہے جہاں پر ہم لوگ ناستہ کرنے رکے تھے کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے بھوپال ٹور پر سو یہاں پر ہم نے تھوڑی در چائے ناستہ کیا یہاں پر سٹا چائے تبار تھا اس میں ہم نے چائے پیا اور کلڑ والی چائے انجوائی کی سب ہی نے یہاں ناستہ بھی کیا کچوڑی کھائی ہم نے بہت انجوائی کیا بہت مزہ کیا یہ دیکھئے ویدان ہم پی رہے ہیں چائے اور یہ دیکھئے انہیں فروٹی مطلب تھنڈی میں یار اب پکس کو سردی ہوگی اور یہ دیکھئے پرینکہ یہ انجوائی کر رہے ہیں کچوڑی اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے آگے کیلئے کیونکہ راستہ لمبا ہے تو ہمیں آگے چلنا چاہیے رکتے رکاتے چلنے میں جو مجھا ہے وہ ایسے ہی جانے میں نہیں ہیں آپ لوگ کو تو بتائیے اس کے بعد ہم پہنچے پیپل سمال یہ ہم اس لئے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ویدان کی � جانا ہے اور یہاں پہ ہی بڑے سیلیوریٹ کرنا ہے تو ہم آگئے پیپل سمال یہاں پر ہیں جو ہمیں ایک ہی جگہ پر مل جاتے ہیں دیکھنے کو یہ انٹریگیٹ ہے پیپل سمال کا یہاں کسی ہم جب انٹری کرتے ہیں تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہاں کا یہ دیکھئے میں نے سارا شوٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ کچھ بھی مس نہ کرو اور جب بھی آپ بھوپال آئے تو پیپل سمال جرور ہے یہاں کا کیا ایٹموسفیر بھی اچھا ہے گھومنے کے لئے بھی کافی کچھ ہے اور ویڈیوز اگر آپ بناتے ہیں تو ویڈیوز کے لئے تو یہاں اتنی ساری جگہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آگے بلوک میں دیکھئے گا کہ میں نے کہاں کہاں ویڈیو شوٹ کیا تو یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ چل رہا ہے یہاں پر یہاں کا ڈیکوریشنز وغیرہ بہت ہی آسم تھا یہ دیکھئے کتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور ہم نے یہاں بہت سارے فوٹوز کلک کیے ویڈیوز بھی شوٹ کیے اور ہم نے سوچا ہاں پر آگے چلتے ہیں جہاں پر گیم زون تھا فوڈ زون تھا سو اس کے لئے ہم کو یہاں سے تو آگے بڑھنا ہی تھا پر تھوڑی در سب لوگ واش روم وغیرہ گئے تو ہم یہاں پر تھوڑی در ویڈ کیے سب کا ہم گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے کی اور کیا کیا یہاں پر کیمپس سوچ پر فیفٹی پرسنٹ آف چل رہا تھا تو میں نے سوچا چلو یہاں سے سوچ وغیرہ بھی لے ہی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیپل سمال کا پورا میپ تھا ج ہم اندر آرام سے گھوم پائیں اور یہاں کا مین راستہ جو جاتا ہے اندر آگے پیپل سمال گھومنے کے لئے دوسری سائٹ تھا گیم زون جہاں پر ویدانت نے کیا بہت سارا افس کا گیم وغیرہ انجوائی کیونکہ اسی کا بڑھے تھا یار تو بچوں کے طریقے سے ہی منانا پڑے گا نا تو ہم نے گیم انجوائی کیا وہیں مجھے میرے کام کی چیز مل گئی بتاؤں کیا مجھے ملا سیلفی والا ڈرون جہاں پر میں نے ویڈیو شوٹ کیا آپ وہ و پر میں نے ویڈیو پوسٹ کیا اسے بھی ووچ کر سکتے ہیں انسٹاگرام میں دوسری مل جائے گی اس کے بعد ہم لوگوں نے گیم جون پورا انجوائی کیا کافی سارے گیم تھے جہاں پر ہم نے انجوائی کیا پیاری لگ رہی ہیں میری ممی کمنٹ پر بتانا کیسی لگ رہی ہیں اس کے بعد ہم نے فوڈ انجوائی کیا ہم نے کچھ کھانے کے لئے دیکھئے سپرنگ پٹیٹو لیا ہم نے کرسپی کورنز لیا ہم نے سینوچز لیا کافی ساری چیچے لی اور کھانا بہت یمی تھا یہ سارے فوڈ مجھو تو بہت پسند تھے یہ دیکھو سب سے اتظم کہ میں ہی کھا رہی ہوں اور سب کو کھلا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ مجھے کھانا پسند ہے میری بیسٹری کو بھی کھانا بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے ارے آپ سوچ رہوں گے کہ آپ بھی تو ناستہ کیا پھر سے کھانا تو نئی نئی آر ایسا نہیں ہے بیچ کی کلپ میں بنا نہیں پائی اور ہم لوگ لنچ کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو سبی کو بھوک لگی تھی سبی نے تو ناستہ کیا نہیں تھا جیسے کرشمن نے نہیں کیا تھا تو ہم لوگ اس بجے سے آگئے اور سب ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھئے پیپلز مال کے اندر جو کھانے کا فوڈ اس بوٹ ہے وہ بہت اچھا ہے آپ لوگ اگر آئیں کبھی بھوپال تو پیپلز مال کے اس جگہ پر ضرور آئیں آپ کو چھولے بٹورے سب سے سپیشل ملیں گے پاو بھاجی بھی یہاں کی بہت اچھی تھی ہم نے کھائی نوڈلز پاو بھاجی کیونکہ مجھے تو کھانا نہیں تھا میرا پیٹھ فل تھا میں نے انہی لوگوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا فوڈ انجوئی کیا اور میں ہوں چائے لور تو یہ آگئی میری چائے چائے کے بینہ مجھے میری ممی کو میرے پاپا کو ہمیں تو بلکل سکون نہیں اور میں نے اسم کو بھی آتت ڈال دیا بہت ساری چائے پینے گی تو یہ بھی میرے ساتھ چائے پینے سکھ چکی اور آپ ہم دونوں ہو چکے چائے لور یہ دیکھو میری ممی چائے لور پاپا بھی چائے لور یہ میری بڑی دیدھی بیٹھی ہوئی اور ہم نے کھایا نوڈلز جب میں بلوگ ایڈٹ کر رہی ہونا تو آپ کو پتہ ہے میں کو بہت سردی ہو گئی ہے تو جو میرا وائز ہے اس بلوگ میں تو تھوڑا ہی در ادھر آ رہا ہوگا تو یار مائنڈ مت کرنا پلیز اگر آپ لوگ میرے بلوگ پسند کرتے ہیں تو کیونکہ ہر کبھی کبھی ہو جاتا ہے میں نے کہا ایکچولی کچھ ایسا کھا لیا تو میرا جو پورا وائز ہے سردی کی وجہ سے ہو گیا ہے ڈاؤن بڈ میں نے سوچا میں بلوگ نہیں ڈالوں گی تو آپ لوگ کو اچھا نہیں لگے گا اور یہ بلوگ میرا کب سے اٹکا پڑا تھا آپ کو تو پتہ ہے نا اور بتائیے ہم دونوں ساتھ میں کیسے لگ رہا ہے میری ہے نا ہم دونوں کی جوڑی جائے اور ویرو والی جوڑی کامنٹ میں ضرور بتانا اور یہ آگیا ہم پیپل سمال کے وہ والے سیکشن میں جہاں پر آپ دھیر ساری ویڈیوز بنا سکتے ہو انجوائے کر سکتے ہو بہت ہی فن والی جگہ ہے یہ یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر جانے والے جہاں آپ کے لئے ہونے والا ہے ایک سپرائز آپ سوچ رہوں گے ایمپی کے اندر تاج مہل کہاں سے آیا تو یہاں سے آیا تاج مہل پیپل سمال جو بھوپال میں ہے وہاں پر آپ کو یہ تاج مہل دیکھنے کو بلتا ہے جو ہو بہو تاج مہل آگرا والے جیسا بنایا ہوا ہے اور آپ جب بھی یہاں آئیں تو اس تاج مہل کو دیکھنا بالکل مس نہ کرے یہ دیکھئے دوب تھوڑا زیادہ اس وجہ اس میں پراپر نہیں دکھا پا رہی تھی یہ دیکھئے بیک سائٹ سے کتنا پیارا ہے یہ دیکھئے ہم نے یہاں بہت سارا فوٹو شوٹ کیا اور آگے میں نے بہت سارے ریل بھی یہاں پر شوٹ کیا میرے بھائی نے بھی کیا ہم لوگوں نے بھی کیا بہت مسدی ہم نے یہاں دیکھئے اسم کہاں چلی گئے میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں گئی ہے دیکھئے نہیں رہی ہے دیکھئے آگے لوگ بھی آ فوٹو شوٹ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا ہم بھی کرتے ہیں یہ دیکھئے پیچھے 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 یہ میرے ہاتھ کیا میں اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں رہ رہی تھی میں اس کو بول رہی تھی اس ڈائریکشن میں آتا کہ یہ دیکھئے بٹ نہیں یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی ہو جاتی ہے ہمیشہ اور یہ لوگ تھک گئے ابھی سے ان کے سکل سے ہی دیکھنا لگا کہ یہ سب لوگ تھک چکے بٹ میں نہیں تھکی میرے پاس ہے بہت ساری انرجی کیونکہ میں ہوں ایک ڈانس کوریوگرافر دن بر ڈانس کرنے والوں کے لئے تھکنا ان کی ڈیکسنری میں نہیں ہوتا میری سکل پہ ابھی بھی یہ دیکھئے فول ٹو سمائل اور میری ممی کی سکل پہ بھی فول ٹو سمائل یہ بھی نہیں تھکتی کام کرنے سے بلکل بھی اور یہ دیکھئے یہ اس کا تاج مہل کا اندر کا جو ڈیزائنز وغیرہ ہے یہ بھی بلکل ہو بہو اورجنل تاج مہل جیسا ہی ہے یار دیکھئے ہلو ایسیم تو آج ہم کہاں ہیں بتاؤ ہم لگا جائے پیپلی سمال اور یہ دیکھو یہ رہا تاج مہل جتنا سندر دیکھ رہا ہے ہم مدی پردیس میں بیٹھے بیٹھے بھی تاج مہل نجارے لے سکتے ہیں پتہ آپ کیا ہے کیا ایسا کچھ یہ وہی جگہ یہاں میرے مجھے کچھ سبسکرائبرز ملے جنہوں نے میری تعریف کی میں جا کے پوچھا کہ آپ نے پورکشی پر آپ دانس ویڈیو بناتے ہیں ہم نے آپ کے دانس ویڈیو دیکھے ہیں مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ان کی تعریف بہت مزا آتا ہے جب آپ کو آپ کے پہچاننے والے دوسری سٹی میں جا کے ملتے ہیں وہ جو آپ کی تعریف کرتے ہیں اس میں بہت مزا آتا ہے کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا اگر آپ کے ساتھ اسا کبھی ہوا ہو تو تاج مہل کے بعد گئیز ہم تاج ہوتل کے اندر آئے ہیں یہ تاج ہوتل وہی والا تاج ہوتل ہے اوریجنل والا کہاں ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو تو پتا ہی ہوگا یہ تاج ہوتل کا ہو بہو بنایا گیا ہے دیکھئے بہار سے بھی یہ بلکل تاج ہوتل جیسا دیکھتا ہے اندر کا تو سب گول مال ہے باہر تو سیم ٹو سیم ڈکٹو کوپی ہے اور بہت سی اور بھی چیزیں یہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی الگ الگ سٹی میں بڑ پیپل سمول آپ کو ایک ساتھ ساری چیزیں دکھا دیتا ہے ٹاور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ترہ ترہ کے یہ دیکھیں یہاں کے روڈس وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں وہ بھی بڑیا ہے یہاں پہ ہم نے آئس کریم انجوائی کیا جو میں آگے آپ کو بلوگ میں بتاؤں گی ویڈیوز بنا کے بور ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا آپ کچھ گیم کیا جائے تو ہم نے سوچا یہاں پہ دیکھئے چکے ڈالتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے کی نہیں تو سب سے پہلے ممی نے شروع بات کیا چکا فیکنے کا اب دیکھتے ہیں ان کا رنگ یہ دیکھو ان کا غلط رنگ غلط جگہ پر آیا پھر سر ٹرائے کرو ہاں نا نیچے میں نے سوچا یار میں بھی ٹرائے کرو کیا میں نے ان کو دیکھا پھر بھی ان کا آدھ آیا پر یہ لڑکا بہت بیکار تھا اس نے دیا نہیں بولا نہیں نہیں آدھے پر کاؤنٹ نہیں ہوگا پھر میں نے ہاں پہ رنگ پھیکا میرا تو نشانہ غلط جگہ پر جا کے لگے گا پہلے سے پتا تھا مجھے اور وہی ہوا اس کے بعد ایسیم کا ٹرن آ گیا گائز یہ دیکھو ان کا ٹرن اور یہ بھی سیم ٹو سیم جیسا میرا نشانہ گیا تھا سیم اس کا نشانہ بھی وہی گیا سیم ٹو سیم دونوں رونگ ہم فرینڈ جو ہے اس کے بعد پاپا دیکھو سب کو آئیس کریم آفر کر رہے تھے ان نے کھلائی سب کو آئیس کریم پری انکا نے مجھے کھلائی آئیس کریم میری چھوٹی سیس بہت اچھی ہے دیکھو اس نے مجھے آئیس کریم کھلائی پر مجھے سردی ہو گئی اور بہت زیادہ والی سردی ہو گئی میرا گلہ بیٹھ چکا ہے ٹوٹل آئیس کریم وغیرہ یہی سب کھانے سے ہوا ہوگا پکی بات ہے پر پھر بھی یار کون منع کرتا ہے تیچ چیز آفر کی جائے تو اور یہ سال کی میری پہلی آئس کریم تھی مطلب ابھی ٹھنڈ میں ہی کھا لی ہم نے گرمی میں کھانا چاہیے تھا ویسے تو اب یہ منعر مت پوچھنا مجھ سے یہ کیا ہے یار یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی گولڈن کلر کی کیا تھی اس کے بعد ہم آگے بڑھے جہاں پر ہم نے یہ کچھ چیزیں دیکھی یہاں پر گولڈن گارڈن بنایا گیا تھا اچھا تھا گولڈن گارڈن بھی اچھا تھا یہ پیپلز کا ٹاور بنایا گیا تھا یہ ٹاور بھی بہت اچھا تھا باپس ہم تاج میل سے نکلے اور اس کے آگے کے راستے پر گئے جہاں پر یہ دیکھئے اس ریچی آف لیبرٹری بنا ہوا تھا بہت ساری چیزیں تھی تو ہم نے سچا اس پارک کے اندر چلتے تھوڑا مستی مزا کرتے ہیں پارک بھی بہت اچھا تھا یہاں پر ہم نے تھوڑے سے بلاغنگ کے شوٹ لیے تھوڑی سے ریل کی شوٹ لی آپ لوگ جب پیپلز مول آؤ تو یہ والی جگہ بلکل بھی مسمت کرنا یہ بہت صحیح جگہ جب بھی آپ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئیں کیونکہ فیملی کے ساتھ ہی صحیح مزا آتا ہے یہ بات تو صحیح ہے فیملی فرینڈز یہی تو ہماری دنیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میری بات صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھیں اب ہم ہیں سیچو آف دا لیبارٹری کے نہر کے پاس یہ دیکھیں وہاں ایک ڈائنسار بھی بنا ہوا ہے بہت ہی بڑا اور دیکھیں وہاں ایک پلین بنا ہے یہاں آپ کو آکر ویڈیو ضرور بنا چاہیے سو گئی جیسا کی ویڈانت کہہ رہا ہے کہ یہاں کے ویڈیو ضرور بنانا چاہیے کیونکہ یہاں کے ویڈیو وائرل ہاں میں تک ہو نہیں سکتا میں رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تب میں نے کافی سارے ویڈیو یہاں سوئے تب میرے سارے ویڈیو وائرل ہوئے تھے کیونکہ لوکیشن تو مائنہ رکھتی ہے تو اگر آپ ایمپی سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تاج مل کے سام ویڈیو بنایا اور آپ کو اتنا خرچہ کر کے اتنی دور نہ جانا ہو تو آپ چاہیے پیپلز مول وہاں سے بنا کے لائے تاج مل کے سامنے اپنے بہت ہی آلیشان والے ویڈیو اور یہاں کا اندر کا تو نظارہ ہی کچھ اور تھا جہاں میں نے ویڈی ممی کی اور ویڈی فوٹوز کلک کیا ہم نے بہت سارے فوٹوز کلک کیا ہم نے آیا بہت انجوائی کیا یہاں کے لئے ویڈی اچھل ریسٹورنٹ جو پہلے والا تھا وہ تو ہم نے بہت بار گئے تھے پر یہ نیو والا ہے اس کا لک وغیرہ انہیں بہت اچھا کر دیا ہے پہلے سے کافی اچھا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا آپ کے لئے یہاں کا بلوگ بھی بنا ہی دیتے تو گئیز اگر آپ کو یہاں کا فول بلوگ دیکھنا ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اور ہم اندر آ چکے ہمیں لگی تھی بھوک کیوں کہ ہو گئی تھی رات اور گھر جانے کے بعد کون کھانا بنائے گا اس سے اچھا کھانا کھا کے ہی چلنا چاہیے تو ہم نے یہاں پر کھایا ڈینر ہمارا اور ہمیں رات کو کم سے کم بارہ بج گئے گھر پہنچنے میں یہاں کا ڈینر بہت ہی اچھا تھا بڑیاں دیکھو کھالی تھالی میری فول ہو چکی ہے اور جب میں کھانا کھا رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا جگہ جائیں اور وہاں فوٹو شیشن نہ کرینا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اور فیملی ساتھ ہو تو فیملی کی فوٹو بھی ہو اور خود کی فوٹو بھی ہو سو گائیز بلوگ یہاں اینڈ ہونے والا ہے سو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا کمنٹ میں بتانا اینڈ میں کونسا بلوگ آپ کو لوگوں کے لئے لے کیا ہوں یہ بھی مجھے بتانا کیونکہ میں کنفیوز ہوں کہ نیکس بلوگ میں کیا بنا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو بتانا ضرور بائی بائی گائیز اسم کا بھی بائی میرا بھی بائی اور میری فیملی کا بھی بائی بائی